بہنوں بھائیو پہلے بھی میں اڑیشا میں آتا رہا ہوں اور اس بار بھی میں اڑیشا میں آیا ہوں اس بار اڑیشا کا ماحول مجھے پورا بدلہ بدلہ سا دکھائی دے رہا ہے پہلے جب شناہ ہوتے تھے ہم لوگوں سے پوچھتے تھے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کتنے سیٹوں پر بھی جائے پرابت کرے گی تو کوئی کبھی کہتا تھا سات لوگ صفحہ سیٹوں پر کوئی کہتا تھا آٹھ کوئی کہتا تھا دس ایک گیارہ اس کے آگے کوئی بڑھتا ہی نہیں لیکن آج یعنی میں اڑیشا کے بہنوں بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی لوگ صفحہ کے چناؤں میں اڑیشا میں کتنے سیٹوں پر بھی جائے پرابت کرنے جا رہی ہے تو ہر اڑیشاواسی یہی بولا ہے اس بار ایک کس کے ایک کس سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ پتا کا پرنے جا رہی ہے میرے بہنو بھائیو آپ کے سانسط کے پرتیاشی وہ بولتے ہوئے میں نے سنا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جو سانسط کے پرتیاشی ہیں ان کو چن کرے دی آپ بھارت کی سانسط میں بھیجیں گے آپ کی سمشیاؤں کو بھارت کی سانسط میں پرابی طریقے سے آواز دینے کا کوئی کام کرے گا یہی آپ کے سانسط پرتنے دی کریں گے آپ کا پرتیاشی نوجوان ہے آپ کا پرتیاشی تیز تر راکھ ہے آپ کا پرتیاشی اچھا بولنے والا ہے پرابی بولنے والا ہے ایسا ہی پرتیاشی چاہی ہے اور جو ماحول میں یہاں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں لگتا ہے مجھے بہت نیویدن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے پہلے سے من بنا لیا ہے اس بار اپنے پرتیاشی ماں جی جی کو بھاری متوں سے ویعی دل آ کر ہم کو بھارت کی سانسط میں بھیجنا ہے میں نے بھائیو یہ جائے جگنات کی دھرتی ہے جائے جگنات کے پرتی آفتھا کے بل بھارت کی سیمہ میں رہنے والے لوگوں کی ہی نہیں ہے بلکہ میں دنیا کے دوسرے دیسوں میں جاتا ہوں جہاں پر ہمارے بھارت واشی رہتے ہیں ان کے من میں بھی جگنات جی کے پرتی گہری آفتھا ہے گہری سردھا ہے اور ایسی جائے جگنات جی کی دھرتی کے رہنے والے آپ سب لوگ ہیں اور آپ سب لوگوں نے میرا بھی بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا ہے لیکن میں جانتا ہوں بھارت کی پرمپرہ ہے اور سسٹا شار کا تقاضہ ہے کہ سواگت ابھنندن اور سلام دعا کبھی ایک طرفہ نہیں ہونا شایئے اس لئے میں بھی اپنی طرف سے شیش یکا کر آپ سبھی بہن و بھائیوں کا ہاردی کا بھنندن کرتا ہوں آپ سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں بہن و بھائیوں پچھلے دس ورسوں سے کے اندر میں موڈی جی کے نترت میں سرکار کو کام کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں میں یعنی آپ سے میں پوچھوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیجئے موڈی جی کی سرکار نے دس ورس تک کیسا کام کیا ہے موڈی جی کی سرکار نے کیسا کام کیا آپ پیشے بتلائیے اچھا کیا ہے کہ نہیں موڈی جی کی سرکار نے کام اچھا کیا واہ کیا بات دیکھئے یہاں پر آجاد بھارت میں لمبے سمیسے لوگوں نے کانگریس کی سرکار دیکھی ہے پرارم میں پنڈی جوہرلال لہرو جی بھارت کے پردھان منتری تھے اس کے بعد سرپتے اندرہ گاندھی جی بھی ہوئی راجیو گاندھی جی بھی ہوئے دکٹر منموہن سنگھ جی بھی ہوئے اور سب ہی یہ کہتے رہے کہ ہماری سرکار بنا دیجئے ہم بھارت سے گریبی کو مٹا دیں گے لیکن بہنوں بھائیو کوئی گریبی کو مٹا نہیں پایا لیکن آج میں سینہ ٹھوک کر دنکے کی شوٹ پر کہہ سکتا ہوں دس ورسوں کے اندر ہی اس ہندوستان سے پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی ریکھا سے باہر کرنے میں کسی بھارت ماتا کے سپوت نے تفلطہ پرابط کی ہے اس کا نام ہے سری نرندر موڈی اور جانتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ارث ساتری اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں یعنی موڈی جی آگے بھی پردھان منتری کے روپ میں کام کرتے رہے آگامی دس پندرہ ورسوں میں اس ہندوستان سے گریبی کا پوری طرح سے سفاجہ ہو جائے ابھی تک تو کیول پچیس کروڑ لوگ کو گریبی ریکھا سے باہر کیا میں جانتا ہوں اسی اوڑیسہ میں آتا تھا پڑی سنکھا میں گریبوں کا حضوم ہم کو دکھائی دیتا تھا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں پہلے کی اپکشاہ اوڑیسہ کچھ مجھے بدلہ بدلہ سانا جارا تھا پکا مکان سبھی کو ملنا چاہیے سب کے گھروں میں نل کے مادھم سے جل پہنچنا چاہیے سب کے گھروں میں سوشالے ہونا چاہیے کسی بھی ماتا بہن کو لکڑی جلا کر کھانا پکانے کی نوبت نہ آئے افلے یلپی جی گئے سلنڈر اس کے ہاں ہونا چاہیے یہ سب ساری سبیدھا آجار بھارت کے اتحاص میں پہلی بار کسی نے مہیا کر آئی ہے تو ہمارے پردھان منتری نرندر موڈی جی نے مہیا کر آئی ہے اور میرے ماتاؤں بہنوں بھائیوں سن لینا جن کو آج تک پی جے ڈی سرکار کے کارن یہ سبیدھا نہیں مل پائی ہے اس بار چکی آپ یہاں پر پی جے پی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنانے جا رہے ہیں اگلے پانچ ورس میں سب کو ہم یہ سبیدھا مہیا کر آئیں گے آپ کو میں پورا بھی سواد دلاتا ہوں سب کو یہ سبیدھا مہیا کر آئوں گا اور آئی اسمان بھارت ہمارے پردھان منتری نے ایک بے اوستہ کی تھی گریب جب بیمار ہو جاتا ہے تو اپنا علاج کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے دردر کی ٹھوکر کھاتا ہے پیسہ نہ ہونے کے کارن دوہ نہ کھریت پانے کے کارن وہ دم توڑ دیتا تھا تو انہوں نے آئی اسمان بھارت کی یوجنات شروع کی اور کہا کہ پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج ہوگا میں جانتا ہوں یہاں کی سرکار نے بہت سارے لوگوں کو آئی اسمان بھارت کی یہ سبیدھا نہیں دیا یہاں کی سرکار نے پی جے ڈی کی سرکار نے یہ سبیدھا بہت لوگوں کو نہیں دیا لیکن جن کو ملنی شہیے آئی اسمان بھارت کی سبیدھا میری بات سن لیجے جن کو نہیں ملی ہے یہاں پر بی جے ڈی کی سرکار بن جانے کے بعد اور ڈلی میں موڈی جی کی سرکار بن جانے کے بعد ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر ہی ہم سب کو یہ صورہ محیہ کرائیں گے میں آپ کو بھی سواب دلاتا ہوں اور ستر سال کی عمر ستر سال کی عمر جن کی ہو گئی ہے ستر سال اور اس کے اوپر گھر کے آپ کے پتا ہوں گے آپ کی ماتا ہوں گی آپ کے دادا ہوں گے دادی ہوں گی ہے بہت سارے لوگوں گے چاہے وہ کسی بھی کتنی بھی آمدنی ان کی کیوں نہ ہوتی ہو چاہے گریب ہوں امیر ہوں ہمارے پردھان منطری نے فیصلہ کیا ہے اب سب کو پانچ لاکھ روپے تک کی مفتہ جو ہے علاج کی بیوثہ کی جائے گی یہ کوئی چھوٹی اپلپ دی نہیں ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور بینہ بھائیو آپ جانتے ہیں ہارتی جنتہ پارٹی ہندوستان کی ایک ایسی رائی نیٹک پارٹی ہے جو کہتی ہے وہ کرتی ہے ہمارے کہنے اور کرنے میں کبھی انتر نہیں رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس کے نیتاؤں نے بی جیڈی کے نیتاؤں نے آسواسن تو آپ کو بہت سارے دی لیکن میں سمجھتا ہوں آنسک روپ سے بھی اپنے آسواسنوں کو پورا کر دیا ہوتا تو ساید آج ہمارا یہ اوڑی شاہ گریب اوڑی شاہ نہ ہوتا بلکہ ہمارا یہ اوڑی شاہ دھنوان اوڑی شاہ بن گیا ہوتا لیکن بھروسہ تو دیا آسواسن دیا لیکن آسواسنوں کو پورا نہیں کیا ہم جو کہتے ہیں سب کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے کہا ہماری سرکار بن جائے گی جمبو کاسمیر اسی دیسکائے کے راج یہ ہے اسے دھارہ تین سو ستر کے انترگت ایک بشیس ادھکار پراب تھا ہم لوگوں نے کہا کہ ہماری سرکار بن گئی تو دھارہ تین سو ستر کو ہم چھٹکی بجا کر سماپت کر دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے دھارہ تین سو ستر کو سماپت کر دیا کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم لوگوں نے کہا تھا دلی میں ہماری سرکار بنا دیجئے موڈی جی کو پردھان منتری بنا دیجئے اجودھا کی دھرتی پر بھب رام کا مندر بننے سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے اور مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ پہلے جب ہم لوگ نعرہ لگاتے تھے کہ رام للا ہم آئیں گے مندر یہیں بنائیں گے تو کانگریس کے لوگ کہتے تھے یہ بھاجپا والے دھوکہ دے رہے ہیں جنتا کو کہتے تو ہیں رام للا ہم آئیں گے مندر ہم وہیں بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے اور بہنوں بھائیوں آپ نے دیکھا کہ وہاں دن آ گیا 22 جنوری کہ رام للا اپنی کٹیاں سے نکل کر اپنے مہت محل میں پرویس کر چکے ہیں اور ہمارے پردھان منتری نے دھرما اچاریوں کے مارک درسن میں ان کی پران پرتشتہ کر دی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں دھیان سے سنیے میری بھائی رام للا اپنی جھوپڑی سے نکل کر اپنے محل میں پرویس کر چکے ہیں اب بھارت میں بھی رام راج کا آگاج ہو کر رہے گا اس میں کہیں دوت مت نہیں ہے ہم لوگوں نے جو کہا سو کیا اب تین طلاق تین طلاق کو سمابت کرنے کی بات ہم لوگوں نے کہیں لوگوں نے کہا صاحب یا دوسرے دھرم کے لوگوں کا معاملہ ہے اب تین طلاق کیوں سمابت کریں گے یا تو ہندووں کا معاملہ نہیں ہے مسلمانوں کا معاملہ نہیں بہنوں بھائیوں ہم نے کہا ہندو مسلمان عیشاء سب ہی ہمارے لئے برابر ہیں سب ہی ہمارے لئے برابر ہیں اور چاہے کسی دھرم میں کسی دھرم کی ماتا بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی علم اور اتیاشار ہوگا تو اس کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کھڑی رہے گی سرکار بنے یا نہ بنے ہمیں اس بات کی چنتہ نہیں اور آپ نے دیکھا کہ تین طلاق کو سماپت کرنے کی بات کہی تھی ہم لوگوں نے چھٹکی بجا کر تین طلاق کو بھی ہم لوگوں نے سماپت کر دیا یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اب کانگریس کی بات بتلائیں آپ کو کانگریس کہتی تھی ہم بھرشٹہ شعر میٹائیں گے بہنو بھائیو بھرشٹہ شعر کانگریس کے ساسن کال میں مٹا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھرشٹہ شعر بڑھا کی گھٹا جب جب کانگریس کی سرکار آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھرشٹہ شعر کو سماپت کریں لیکن قانگریس کے ساسن کال میں برابر بھرشٹہ شعر بڑھا ہے بھرشٹہ شعر کم نہیں ہوا ہے یعنی بھرشٹہ شعر پر یہ انکس لگانا ہے تو بھاشن دے کر رشتہ شعار پر انکس نہیں لگایا جا سکتا رشتہ شعار کو استمابت کرنے کے لیے سسٹم میں بدلاؤ لانا ہوگا بیوستہ میں بدلاؤ لانی ہوگا اور یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو کیول بھارتی جندہ پارٹی ہی کر سکتی ہے اب میں ایک اداہن دینا شاہد بھارت کا قد بھارت کا قد دنیا میں کتنا اونشہ ہوا ہے شاید اس کو آپ کو تلقنا نہیں ہوگا پہلے دنیا میں بھارت کے بارے میں لوگ چرچہ کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے بھارت یہ کمجور بھارت ہے بھارت یہ گریبوں کا بھارت ہے حلی ہی ہماری جنسن کیا بھولتا دیکھتے لیکن لوگ کہتے تھے کمجور بھارت ہے گریب بھارت لیکن بیلو آئیو پہلے کانگریس کی کساسن جب تھا ہم لوگ ہمارے نیتا جب جاتے تھے دنیا میں اور دنیا کے منچوں پر بولتے تھے اندر راستی منچوں پر تو لوگ ہماری باتوں کو جس گمبیرتہ پورا سننا چاہیے نہیں سنتے لیکن آج بھارت کی طاقت دنیا میں اتنی بڑی ہے کہ بھارت کا کوئی نیتا جاتا ہے اور دنیا کے منچوں پر بولتا ہے تو ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے کہ بھارت بول کیا رہا ہے یہ بھارت کی حیثیت تاری دنیا میں بنی ہے یہ بھارت کی حیثیت تاری دنیا میں بنی ہے دنیا کی نظروں میں بھارت کا قد بڑی تیجی کے ساتھ پڑا ہے اب ایک ہٹنا ہوئے آپ کو پتلانا شاہ روس اور یوکرین روس اور یوکرین کے بیچ لڑائی چل لیے آپ لوگوں کو معلوم ہے معلوم ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے روس اور یوکرین کے بیچ لڑائی چل لیے معلوم ہے بہت اچھا بہت جاگروپ لوگ ہیں دو سال سے لڑائی چل لیے لڑائی جب پڑھارم ہوئی اس سوائے بھی روس کی طرف سے بم کولے مسائے تو لڑاتار چل لہے یوکرین کے اوپر اور یوکرین کی طرف سے بھی اتبتاری شنیر روس کے اوپر چلائی جا رہے ہیں یوکرین میں ہمارے بھارت کے رہنے والے لگ بگ 25-30 ہزار بچے کوئی انجنرین کی پڑھائی کر رہا تھا کوئی مینجمنٹ کی پڑھائی کر رہا تھا کوئی ترہ ترہ کی وہاں پر پڑھائی لوگ کر رہے ہیں کوئی میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا ان کے ماتا پیتا جو بھارت میں رہتے تھے وہ بہت پریشان اور وہ سیدھے ان کا ایک پرسنی ونڈل ہمارے پردھان مانتری جی سے ملے اور کہا موڈی جی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچے جو اس میں یوکرین میں پڑھائی کر رہے ہیں کیونکہ لڑائی چل لڑی ہے روس اور یوکرین کی آپ ان کو نکال کر بھارت لے آئیے اب آپ بت لائیے کتنا کٹن کام تھا لیکن موڈی جی نے چھڑھ ہر دیر نہیں لگائی انہوں نے روس کے راشپتی مستر پوٹین سے بات کی اور یوکرین کے راشپتی مستر جیلنسکی سے بات کی اور بہروبائیو جان کر آپ کو خوشی ہوگی روس اور یوکرین کا یدھ ساڑھے چار گھنٹے کے لئے رک گیا اور ہمارے بائیس ہزار بچے یوکرین سے چل کر بھارت آ گئے ہمارے ساڑھے بائیس ہزار بچے یوکرین سے چل کر بھارت آ گئے یہ ہے بھارت کی طاقت یہ ہے بھارت کی طاقت اب بھارت تک کمجور بھارت نہیں رہا ہے بھارت تک دنیا کا طاقت دیش بن گیا ہے اس لئے میں اس بات کی آپ سے چرچہ کر رہا ہوں کرونا کرونا آپ لوگ کیا ہوا تھا کہ نہیں جہاں تک کہے کرونا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا بہروبائیو جیساں کرونا ہوا تھا اس طرح ہمارے ہاں کرونا کا جو ٹیکہ ہوتا اچھے ویکسین بولتے ہیں وہ نئی بنتی بڑی مشیبت ہوئی کیسے بھارت میں رہنے والے لوگوں کے اپنے بھارتیوں کی جان بچائی آئے پردھان مدرین ترنگ چل کر خود ہی بنگلور پہنچ گئے بیگیانکوں سے کے پاس اور کہا بھائی بیگیانکوں بھائیو چاہے ہم کو جو بھی یہ طرح پیسہ لگے گا جو کرنا ہوگا ہم سب کریں گے لیکن کرونا کا کوئی ویکسین نکالی ہے کوئی ٹیکہ نکالی ہے تاکہ لوگوں کی جان بچائی آئے اب دیکھیں ہمارا پردھان مدرین کی اپنا سمیدن چلی ہے اس کے بعد بیگیانکوں نے بھی ٹھان لیا ارے ہمارے دیس کا پردھان مدرین یعنی اس کا ہانک ہماری پویٹ پر ہے ہم کیوں نے ٹیکہ تیار کر سکتے انہوں نے کرونا کا ٹیکہ تیار کر دیا کرونا کا ویکسین تیار کر دیا اور آپ کو جانکاری ہوگی ہار اپ میں رہنے والے ہر ناغرک کو کرونا کے ٹیکہ کی دو ڈوز تین ڈوز لگی لگی کی نہیں آپ لوگوں کو بھی لگی ہوگی کم سکم دو ڈوز تین ڈوز لگی کی نہیں پیشے کے لوگ پتلائیے لگی کی نہیں اور بینا بھائیو امریکہ دنیا کا سب کے دھنوان طاقتور دیس مالا جاتا ہے ہر نے بھی بہت سارے دھنوان و طاقتور دیس ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہاں کے سبھی ناغرکوں کو لگا ہے تو کیول ایک سو چیلیس کروڑ کی جنتن کیا کہ بھارت واشیوں کو ہی دو تین ڈوز یہ کرونا کا ڈیگا اور آپ کو جانتا خوشی ہوگی ہمارے ویڈ کیانی کتنی پرتباہ شمپندہ ہیں انہوں نے کیول بھارت واشیوں کی رکشہ کے لیے ہی کرونا نہیں تیار کیا دنیا کے سو دیسوں کو کرونا کا ٹیکہ مہیا کرانے کا کام کیا آپ کے اور ہمارے دیش بھارت نے مہیا کرانے کا کام کیا میرے ویڈ یہ ہے ہمارے بھارت کی تان ہم دولت کے معاملے میں دیکھئے ہم دولت کے معاملے بھارت دو ہزار چھار میں جب ڈاکٹر من موہن چنگ جی کانگریس کے پلان مندری بنے ہمارا بھارت دنیا کے دیشوں میں 11 افتان پر 10 سال تک ڈاکٹر من موہن چنگ جی کے نیترتوں میں کانگریس کی تلکار تھی تو دنیا میں ہمارا بھارت تھم دولت کے معاملے میں ارثوے استحا کے آکار کے معاملے میں 11 افتان پرکڑا 10 سال کے بعد پردھان منتری رہنے کے بعد یوں لیکن موڈی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد کان کھول کر سن لینا درے بہنو بھائیو کرشمہ ہوا جو ہمارا بھارت تھم دولت کے معاملے میں ارثوے استحا کے معاملے میں دنیا کے دیشوں میں 11 افتان پرکڑا تھا وہ موڈی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد 8 سال میں ہی وہ 11 افتان سے جمپ لے کر 5 افتان پر اور دنیا کے بڑے بڑے ارثوے ساتھری بھی دوانیہ کہتے ہیں کہ بس طور میں دور نہیں ہے کہ دوہیار ستائیس یعنی ڈھائی تین سال کے بعد یہی ہمارا بھارت تھم دولت کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ تھری کنٹریز میں آکر کھڑا ہو جائے گا یعنی امریکہ اور چائنہ کے بعد اس دنیا میں تیسرا دیش ہی کوئی ہوگا تو ہمارا اور آپ کا دیش یہ بھارت ہوگا میرے پیدا بھائیں ایسا کام ہماری سرکار نے کیا سماج کے انتیم سیڑھی پر میکھے گئے لوگوں کی شنطہ بھی ہمارے پردھان منتری نے سب تو سب آدیواسی سماج کے ہمارے بہن بھائیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آدیواسی سماج کے پرتی جو سممان کا بھا ہو ہماری سرکار نے ہمارے پردھان منتری نے بھی اکت کیا بہن بھائیوش کے پہلے کسی بھی سرکار نہیں بھگوان برسا مندہ کو ہم لوگ بھگوان کی طرح مانتے ہیں ان کے یوگ دان کو بھارت بھول نہیں سکتا ان کے جنو دن کو بھی پرتیوست بنایا جانا چاہیے کیول اوڑی سا جھار کھنڈ میں نہیں سارے دیش بھر میں بھگوان ورسا مندہ کا جنو دن بنایا جانا چاہیے یہ بھی فیصلہ نہیں کسی نے کیا ہے تو ہم لوگوں کی ترکار نے کیا ہے کانگرسن نہیں کیا آدیواسی سماج میں بھی جو سب سے گریب بہت گریب ہیں بہت تارے ایتے لوگ تو پی اینج پی ایم جنو نہیں ہو جنا ہمارے پردار مدی نے پرارمہ کی ہے ان کا بھی بکاس ہونا شاہی کیونکہ جب تک سماج میں رہنے والے ہر بیکتی کا بکاس نہیں ہوگا تب تک بھارت کا بکاس نہیں ہو سکتا پی ایم جنو نہیں ہو جنا پرارمہ کی اور اس پر آپ کو جان کر خوشی ہوگی چوو بیس ہجار کروڑ روپے کا پرابیجن کر دیا جو مجھے کچھ ایسے امارے آدھو آتی اب بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں یہ ان کے اتھان کے لیے اس سے کام کیا جائے چھوٹی چھوٹی کیوں کی ہمارے پردار مدی نے پرابر میرے بہن بھائیوں چھنٹا کی اس لیے میں آپ سب سے نویزن کرنا چاہتا آپ جائیے ہر گھر جائیے لوگوں کو بتائیے کہ مجھے جی کے رہتے ہوئے بھارت ہمارہ کتنی تیزی شاگے بڑھ رہا ہے بھارت کی گریبی دور ہو رہی ہے پھر رجگاری دور ہو رہی ہے میں بہنوں کو بتانا شاہ آتا ہوں ماتا بہنوں کو سن لینا یہ یہ ابھی تک ایک کروڑ ایک کروڑ ماتاوں بہنوں کو ہم لوگ لقفتی بنا چکے ہم لوگوں کا سنکل ہے کہ اگلے پانچ ورس پہ تین کروڑ بہنوں کو لقفتی بنا دیں گے یہ ہماری سرکار کا فیصلہ ہے گربوتی ماتاوں بہنوں کے لئے ہم لوگ نے کہ یہ چھ ہیار رپی انہیں بھی لے گا تاکہ جو کھانا پینا چاہیں جو کچھ بھی کرنا چاہیں علاج کرنا چاہیں وہ کر سکیں اس کے لئے ان کو پرابت ہوگا یہ تک بہت ساری بیوستہیں ہم لوگوں نے کی ہیں سماج کے اتھان کے لئے سماج کے کلیان لیکن ہم لوگوں پر غلط صلی دردر کے آروب برابر سمجدھان سنسودھن کر دے گی ہر چیز انتہ بھائی بہنو بھائیو سب سے زیادہ سمجدھان سنسودھن نہیں کسی نے کیا ہے کانگریس نے کیا ہم اسی بار ایٹی ٹائم سمجدھان سنسودھن کرنے کا کام کانگریس نے کیا ہے اور ہم لوگوں اوپر آروب لگا رہی ہیں کہ سنسودھن کریں سب تو سب ایمرجنسی کے دوران جو سمجدھان کی آتما ہوتی ہے جسے پریامبل بولتے ہیں پریامبل میں بھی سنسودھن کرنے کا کام یعنی سمجدھان کی آتما بدلنے کا کام میں کسی نے کیا ہے تو کانگریس کی سرکار نے کیا ہم لوگ نے نہیں کیا جن لوگ نے خودی اپراد کیا وہ ہمارے اوپر گھلی اٹھانے کا تعم کر رہے میں عیشہ کے بہن پہنو خائیوں سے کہنے آیا ہوں آپ کی آنکھوں میں دھول شوک کر یہ سرکار بنانے کی کوشش در کار دن کی سرکار بننے والی نہیں ہمت ہے تو کانگریس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بی جن سے آنکھ سے آنکھ ملا کب آئی نہیں کب آج ہندوستان ہی نہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی نہیں بن گئی ہے آپ کی اور ہماری پارٹی ہے بھارتی جن پارٹی بن گئی ہے دنیا کی سب سے کہنے اور کرنے میں انتر ہونے کے کارن ہم بھارت کی رائعی میں وصواص کا تنکٹ کسی بھی صورت میں پیدا نہیں ہونے یہ ہمارے چلی ہے آپ کہتے ہیں ایڈی سی بی آئی پھیج رہی ہے ارے بہن بھائی رشا شاہر دور ہونا شاہی ہے کہ کہہ رہے ہو کہ بھاج 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 آگ 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 میں نے کارن مان لیا ایڈی سی بی آئی غلط کام کر رہی ہے آپ عدالت جاؤ نا عدالت سے تو آپ کو نی صاحب ملے گا بی آئے ملے گا آپ ہمارے اوپر دوست کیوں اس کا پڑھ رہے بہن بھائیوں ہم لوگ دیش کی دیش کو ایک قدابر دیش بنانے کا ہمارے بھارت مانتہ کا مستق ساری دنیا میں اوش ہونی چاہئی یہی ہم لوگوں کی خواہی سے اور اسی لئے ہم یمتہ کے نی جا لیں پس چناؤ کے بات جن سے سواب ایک ہماری طاقب کا احساس ہوتا اس لئے میں آپ سب سے اپیل کرنے آئے اس لئے میں آپ سب سے اپیل کرنے آئے اس لئے ہمارے کنڈی دی اس لئے میں آپ لوگ سے کہنے آیا ہوں کہ ہمارے کالی راہ جی ماجی کالی راہ جی کا بھائش ارس گنا نا آپ لوگ نہیں دیکھیں بہت اچھا بولتے ہیں اب اگوان نے سریر سے بھی ٹھیک ٹاک بنایا ہے آپ کے لئے کہیں لڑ دے کی بھی ضرورت ہوگی تو ہمارے کالی راہ ماجی کے اندر وہ طاقت ہے آپ کے لئے لڑ سکتے ہیں میرے بہن ہو جی اس لئے ان کو کمل کے فور کا مٹھند با کر بھاری مطوں سے بھی دی رائیے ہر گھر جائیے ایک بھی مط دات آپ کے شتر میں بچنا نہیں چاہیے جس کا کی مط دان نہ ہو بھاری پیتر آپ چے کوشی سونی چاہیے بات کے عصر پر اس سے زیادہ کچھ نے کہتے ہو رائی گھر مادو مادو کو پرنام کرو پا ٹھیک ہے مام رائی گھر مادو پرنام کرو چھو یہ کرکٹرہ بہت 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 بہت